دہشت گردوں کی بننو کینٹ میں حملے کی بزدلانہ کوشش ناکام ملک دشمنوں نے صبح پونے پانچ بجے سڑک پر دھماکہ کر کے کینٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی سیکیورٹی فورسز نے بروقت کاروائی کر کے حملہ ناکام بنا دیا علاقے میں کلیرنس آپریشن جاری توشہ خانہ ریفرنس ٹو نیب کی تفتیش ٹیم اڈیالا جیل پہنچ گئی بانی پی ٹی آئی روشرا بی بی سے تفتیش کرے گی اسسسٹنٹ ڈیریکٹر مستنصر امام شاہ تفتیش کریں گے جنہ ہاؤس حملہ کیس بانی پی ٹی آئی کو آج ویڈیو لنک سے انصداد دہشتگردی عدالب میں پیش کیا جائے گا لاہور پولیس ریمانڈ کی استدہ کرے گی گزشتہ روشوانی پی ٹی آئی پر نو مئی کے بارہ مقدمات میں گرفتاری ڈالی گئی تھی اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی کارکن سنم جاوید کو بلوچستان پولیس کے حوالے کر دیا بلوچستان پولیس رہداری ریمانڈ کیلئے مقامی عدالت میں پیش کرے گی اسلام آباد پولیس نے وضاحت میں کہا تھا کہ سنم جاوید کسی مقدمے میں مطلوب نہیں سنم جاوید کی بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست سپریم کورٹ فیصلے کے بعد پی ٹی آئی ممبران کی جانب سے حلف نام جمع کرانے کا سلسلہ جاری خیبہ پخونخواہ اسمبلی کے ستر سے زائد ممبران نے بھی حلف نام جمع کرا دیئے ارکان نے اقرار کیا تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا پی ٹی آئی میں تھے اور رہیں گے ڈانر ٹرمپ پر حملے کے بعد صدر جو بائرن کا امریکی عوام سے اتحاد یکجہتی اور تشدد کے خاتمے پر زور اوبل آفیس سے خطاب میں کہا سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی ضرورت ہے شکر ہے ٹرمپ شدید زخمی نہیں ہوئے معلوم نہیں حملہور کا کیا مقصد تھا اختلافات گولی سے نہیں بیلٹ باکس سے حل ہوتے ہیں ڈانر ٹرمپ کی ریلی میں حملہور نے اکیلے سب کچھ کیا ایف وی آئی کی مطابق حملہور کے سوچل میڈیا اکاؤنٹ سے کوئی دھمکیاں میز مواد نہیں ملا گاری سے مشکوک ڈیوائز برامت کر لی گئی امریکی کانگریس کی کمیٹی نے تحقیقات شروع کر دی پینٹرگان کے مطابق حملہور کا کوئی بھی فوجی بیک گراؤنڈ نہیں ہے ڈانر ٹرمپ ریپبلیکن کنونشن میں شرکت کیلئے ملوا کی پہنچ گئے کہا ہمیں ہمیشہ سے کہیں زیادہ مقتحد ہونے کی ضرورت ہے ملک کے بلائی علاقوں میں مونسون کا سلسلہ جاری چترال، ایپٹرباز، سوات، کوہستان، شانگلہ، مانسہرہ، باجوڑ میں تیز بارش کا امکان چار صدا مردان، مالاکن، پشاور میں بھی بارش متوقع اسلام آباد، لاہور اور مری میں بارش کی پیش گوئی کراچی میں گرمی کی شدت میں زافہ محکمہ موسمیات کی مطابق بھی اس جولائی سے شہر قائد میں تیز بارش متوقع ہے خیبر پختونخواہ کے میدانی اور جنوبی ازلہ میں بھی گرمی پڑ گئی سورج آج خان قابا کے این اوپر ہوگا سعودی وقت کے مطابق دبہر بارہ بچ کر ستائیس منٹ پر سورج خان قابا کے این اوپر آئے گا پوری دنیا کے مسلمان طبلے کے رفع کا تائین کر سکیں گے نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے چوبیس گھنٹے میں مزید ایک سو اکتالیس شہادتیں نصیرات پناہ کزین کیمپ میں اقوام متحدہ کے سکول پر بمباری سے سترہ افراد شہید اسی سے زائد زخمی شہدہ کی تعداد اٹھیس ہزار چھے سو کے قریب جا پہنچی نو منتخب برطانوی وزیر خارجہ کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ سو مالیہ کتار الحکومت موقع دیشوں میں دھماکہ پانچ افراد ہلاک بیس زخمی دھماکہ کیفے کے قریب کھڑی کار میں نز بارودی مواسے ہوا کیفے یورو کپ کا فائنل دیکھنے والوں سے بھرا ہوا تھا یورو کپ فوٹبال دوہزار چوبیس کا تاج سپین کے سر سچ گیا فائنل میں انگلینڈ کو شکست سپین سب سے زیادہ چوتی بار یورو کپ جیتنے والا ملک بن گیا شاندار کامیابی پر گراؤنڈ اور سرکوں پر جشن ٹرانل میسی کی ارجنٹا نے کوپا امریکہ فوٹبال کب جیت لیا کولمبیا کو ایک گول سے شکست ایجنٹینہ نے ریکارڈ سو بھی مرتبہ کوپا امریکہ کب جیتا مددہوں کا جشن وال جونئر سکوٹ شیمپینشپ میں پاکستانی کھلاری چھا گئے ایونٹ کی فائنل ایٹ لائن اپ میں دو پاکستانیوں نے جگہ بنا لی حمزہ خان اور عبداللہ نواز نے کورڈر فائنل کے لیے کولیفائی کر لیا فری کورڈر فائنل میں دونوں پلیئرز نے مصر کے کھلاریوں کو شکست دی فرانس کے قوم دن پر پیریس میں شاندار آتش بازی ایفل ٹاور رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا سابق فرانسی سی ٹینس کھلاری ناولمپک مشل روشن کی پیریس اولمپک کا آغاز 26 جولائے سے ہوگا موسیقی